دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے پی ایسیل انڈیا کا جو معاملہ ہے دوستو وہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور ایسے میں ہر چھ مہینے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ہے پی ایسیل کی سنوائی ہوتی ہے پی ایسیل کی جو یاچی کا ہے پی ایسیل کا جو کیس ہے دوستو اس کیس کی سنوائی سپریم کورٹ میں ہوتی رہتی ہے پر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے دوستو کہ یہ جو سنوائی ہوتی ہے پورے چھ مہینے کے بعد ہوتی ہے ایسے میں دوستو میں آپ کو بتا دوں ابھی کی بات ہے دوستو 28 اپریل 2023 کو بھی پی اے سیل کی جو سنوائی تھی وہ سپریم کورٹ میں تھی جو کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے دوستو آپ کو دوسری خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں پر پی اے سیل کا معاملہ سپریم کورٹ میں یا سیوی میں کیا چل رہا ہے اس سے آپ بہت کم جاگرک رہ پاتے ہیں تو ایسے میں دوستو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو ابھی یہ سنوائی چل رہی تھی ساری کی ساری ہم بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں دوستو یہ جو جانکاری آپ کو دیکھنے کو ملے گی سیکیورٹی ایکچینج بورڈ آف انڈیا یعنی کی سیوی کی جو افیسیل ویب سائیڈ ہے وہیں پر ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا دوستو اور یہ کہاں پر دیکھنے کو ملے گی جب آپ پی اے سیل میں جاؤ گے دوستو جو کی انگلیس نہیں سمجھ پاتے ہیں اس لئے میں نے ہندی میں کیا ہے اب میں دوستو اس کو انگلیس میں کر دیتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پر سرچ کریں گے آپ یہاں پر جائیں گے تو آپ کو کیسے ملے گا دیکھیں یہاں پر انگلیس ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے دوستو جو لوگ انگلیس کو جانتے ہیں تو یہاں پر آپ آئیں گے سیوی کی ویب سائیڈ پر سیدھے آپ کو آنا ہے دوستو پی ایسیل کا جو میٹر ہے آپ کو نیچے دیکھنے کو ملے گا اور وہاں پر آنے کے بعد آپ کو ایک نیچے دیکھنے کو ملے گا order of court یہاں پر جیسے ہی آئیں گے 28 سپریل میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ 28 سپریل کو جو ہے سپریم کورٹ کے طرف سے پی ایسیل کا جو معاملہ ہے اس کو میں کیا بتایا گیا آپ دوستو کچھ نہیں کرنا ہے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں اس کا لنک چھوڑ دوں گا آپ وہاں سے بھی یہاں پر جا سکتے ہو ملنے والی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے دوستو تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ آف انڈیا ریکورڈ آف جو ہے پروسیڈنگ سیکشن یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر ہے سیویل اپیل یہ جو نمبر ہے دوستو اور سبرتہ چارہ بھٹہ چارہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دوستو آپ کو جو ہے باقی میٹر دیکھنے کو ملے گا اب معاملہ کیا ہے دوستو دیکھیں میں آپ کی جانگاری کے لیے بتاؤں یہاں پر پورا معاملہ آ گیا بھئی کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے معاملہ تو بھئی یہ دوستو پیسہ ریفنڈ کب تک ہوگا تو ایسے میں دوستو ان کی جو ہے سپریم کورٹ میں سنوائی ہوتی رہتی ہے اور یہاں پر سپریم کورٹ کے طرف سے جو جاج ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھیں گے نام ہے ان کا اور ایسے میں یہاں پر آپ دیکھیں گے آئیو سرما جو ہیں اپیل کرنے والے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ دوستو ایک بہت بڑی لسٹ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی تو یہ بہت سارے لوگ ہیں دوستو جو کی سپریم کورٹ میں انہوں نے یاجکائے دے رکھی ہیں اور اسی پر دوستو جو ہے سنوائی چلتی رہتی ہے کیونکہ ایسا تو ہے نہیں دوستو جو پیسیل کا معاملہ ہے وہ کچھوٹا موٹا معاملہ ہو نہیں ہے دوستو کافی لوگ ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ سارا کا سارا معاملہ ہے یہ سب لوگ پہنچتے بھی ہیں اور وہاں پر جا کر دوستو جو بھی سپریم کورٹ میں سنوائی ہوتی ہے اس کو دیکھتے بھی ہیں دیکھیں سب سے پہلا آپ آئیں گے تو کئی سارے پیج میں آپ کو یہی دیکھنے کو ملے گا سارے کے سارے دوستو آپ کو نام دیکھنے کو ملیں گے آپ سوچ لیں دوستو کتنی بڑی لسٹ ہے اب دیکھیں لاسٹ میں آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اب یہ کیا ہے دیکھیں دوستو میں آپ کو بتا دوں سپریم کورٹ کے طرف سے ایسا کچھ جو بہت بڑی جو ہے گھوشنا نہیں کی گئی ہے یہ جو تاریخ پڑتی ہے اور تاریخ پڑھنے کے بعد سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے بس اتنا ہی بتایا گیا ہے کیا بتایا گیا ہے دوستو کہ یہاں پر دیکھئے بتایا گیا ہے دوستو کہ سنوائی ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ جو ماملہ جو پی سیل انڈیا لیمیٹیٹ کا چل رہا ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے یعنی کہ ابھی اور بڑھا دیا جائے ابھی آپ کو پتا ہے دوستو جو کہ 28 اپریل تھی اب 28 اپریل سے دوستو اگلی جو سنوائی ہوگی وہ دسمبر 2023 میں ہوگی اور یہاں پر تاریخ ہے 31 دسمبر تو آپ سمجھ گئے دوستو اب جو آپ کو سنوائی دیکھنے کو ملے گی 31 دسمبر 2023 کو دیکھنے کو ملے گی جب یہ سال ختم ہو جائے گا اسی دن آپ کو دیکھنے کو ملے گی اب یہاں پر سپریم کورٹ کے طرف سے کچھ نہیں بتایا گیا کہ کسی نویسک کے سوات کیا ہونا ہے کسی کو پیسہ ملنا ہے کسی کو پیسہ نہیں ملنا ہے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا کوئی خبر بعد میں نہیں آئی بس یہ پوری پوری لسٹ ہے وکیل ساہب گئے سنوائی ہوئی اور اس کے بعد دوستو سپریم کورٹ کے وکیل نے کہہ دیا کہ ساہب اب جو ہے اس کیس کو آگے بڑھایا جاتا ہے 31 دسمبر 2023 پھر سے دوستو سنوائی ہوگی اور 31 دسمبر 2023 اس کو کیا کچھ نکل کر آئے گا وہ 31 دسمبر میں دیکھنے والے ہیں بس دوستو اتنا سا میٹر تھا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے سی بیگ میں کیا چل رہا ہے اور باقی دوستو آپ کو پتا ہے لوڑا کمیٹی میں کیا چل رہا ہے اور جو سپریم کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے اس کی کیا خبریں جو ہے میڈیا میں یا باہر نکل کر آ رہی ہیں فیلال دوستو اس پورے آرٹیکل پر آپ کے اپنے کیا ویچار ہیں کمنٹس باکس میں جرور دیں دھنیواز